دوستو بگ سوچوں میں خوش آمدین کبھی آپ نے سوچا ہے کہ تقریباً پونے دو کروڑ مربع کلومیٹر پر پھیلہ رموس اتنا بڑا آخر کیسے ہو گیا اتنا بڑا کہ اس کی سرحدیں دنیا کے سولہ خود مختار ممالک سے ملتی ہیں اور پندرہ مختلف ریاستوں کے اس سے ازادی حاصل کر لینے کے بعد بھی یہ دنیا کا رکبے کے لحاظ سے سب سے بڑا ملک ہے کیا آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ ملک ایک دور میں سوہ دو کروڑ مربع کلومیٹر سے بھی زیادہ بڑا رہ چکا ہے یہ آج بھی امریکہ ہی نہیں کینیڈا اور چین جیسے بڑے ممالک سے بھی رکبے میں دو گناہ بڑا ہے روس بھارت سے پانچ گناہ زیادہ رکبے پر پھیلہ ہوا ہے یہی نہیں پاکستان جیسے بیس ممالک روس کے رکبے میں سما سکتے ہیں روس فرانس سے پچیس اور جرمنی سے سنتالیس گناہ بڑا ملک ہے کیا کئی صدیان پہلے بھی روس اتنا ہی بڑا تھا یہ اتنا بڑا آخر کب اور کیسے ہوا یہ ساری کہانی دوستو آج ہم آپ کو سناتے ہیں تو دوستو روس کا رکبہ ایک کروڑ ستر لاکھ مربع کلومیٹر سے زائد ہے تاہم وسیع و عریض رکبے پر پھیلے اس ملک کی عبادی ساڑھے چودہ کروڑ افراد ہی ہیں یوں اس ملک کے تقریباً ایک مربع کلومیٹر علاقے میں محض نو کے قریب لوگ ہی بستے ہیں سائنس دانوں کے مطابق اس خطے میں انسانی وجود کی تاریخ بیس لاکھ سال پرانی ہے تاہم انسانوں کی بقاعدہ عبادی کے شواہد جنوبی سربیہ کے علاقے سے پنتالیس ہزار سال پہلے کے ملے ہیں تاریخ دانوں کا کہنا ہے کہ یونانی تاجر آٹھویں صدی قبل مسیح میں یہاں کلاسیکل تحزیل کو لے کر آئے یہاں کی مقامی عبادی انتہائی کم تھی اور پھر تیسری سے دسویں صدی عیسوی کے دوران مختلف قبائل نے یہاں چھوٹی چھوٹی سلطنتیں قائم کر لی جن میں ترک نسل کے بیرونی حملہ آور بھی شامل تھے نمی صدی میں جرمن وائکنگز کی نسل کے افراب نے ترک نسل کے لوگوں کو شکست دے کر یہاں اپنی بڑی ریاست بنا لی ان لوگوں کو روش پیپل کہا گیا ان لوگوں کی نسبت سے ہی اسے پہلے روش لینڈ اور پھر رشیہ قرار دیا گیا وائکنگز نے یوکرائن کے مجودہ دارالحکومت قائم کو فتح کرنے کے بعد اسے اپنا پائے تخت بنا لیا وائکنگز یا روش پیپل کے دور میں تیرہویں صدی عیسوی کے وسط تک روس کا رقبہ تیرہ لاکھ تیس ہدار مربع گلومیٹر کے لقبگ ہو چکا تھا اس کے بعد ان کی سلطنت کو بارہ سو تئیس میں ہمسایہ ملک سے آنے والے منگولوں کے طفان نے آن لیا اس سلسلے کی پہلی فیصلہ کن جنگ کو بیٹل آف کال کا ریور کہا گیا ہے چنگیز خان کے جارنشینوں نے بارہ سو سنتیس سے بارہ سو بطالیس عیسوی تک روس پر متعدد حملے کی ہے ان چند برسوں میں منگول یا تاتاریوں نے نہ صرف روس کے بہت بڑے رقبے پر قبضہ کر لیا بلکہ روسی لوگوں کو اور ان کے حکمران خاندان کو بھاری جانی نقصان بھی پنچایا تاتاریوں نے دو صدیوں سے زائد عرصے تک مشرقی علاقوں کے علاوہ روس کے جنوبی اور بعض وستی علاقوں پر بھی حکومت کی ان کے دور کا مکمل خاتمہ چودہ سو اسی میں ہوا اسی طرح چودہ سو تریپن میں قسطنطنیہ کی فتح کے بعد مختلف روسی قبائل نے اتحاد قائم کر لیا اور منگولوں سے ازادی کی کامیاب تحریک آغاز بھی کر دیا تھا سلطنت روم کو اپنا حاکم مانتے ہوئے روسی حکمران ایوان سوم روس کے تمام قبیلوں کے متفقہ سردار بن گئے انہوں نے قسطنطنیہ کے آخری بازندینی بادشاہ کونسٹنٹائن الیون کی بھتیجی سے شادی کر لی تو ان کی طاقت اور بھی بڑھ گی جس سے منگولوں کو شکست دینے میں مزید آسانی ہوئی پندرہ سو سمتالیس میں امپائر آف ماسکوویا قائم کی گئی یعنی قائم کی بجائے ماسکو کو روس میں مرکزیت حاصل ہو گئی اس سلطنت کے حاکم ایوان چہارم تھے جنہیں تاریخ میں ایوان دی ٹیریول کے نام سے جانا جاتا ہے انہوں نے پندرہ سو تیتیس سے پندرہ سو چوراسی تک حکومت کی ان کے اس طویل دور میں روسی سلطنت نے نہ صرف بہت ترقی کی بلکہ انہوں نے متدد مزید لاکھوں کو بھی فتح کر لیا خاص کر سائبیریہ کو فتح کر کے روس کا رکبہ لاکھوں مربع کلومیٹر مزید بڑھا دیا گیا ایک اندازے کے مطابق روس کا ستتر فیصد رکبہ ان کے دور میں ہی فتح کیا گیا انہی کی فتحات کی بدولت ان کے بعد ماس کو سولہ سو پنتالیس تک بحر اوکیانوس تک اپنی کمرانی قائم کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا ایوان چہارم کے دور میں سائبیریہ کے فتح ہونے کی بڑی وجہ یہ تھی کہ روسیوں نے منگولیوں سے اپنے ملک کا قبضہ تو چھڑا لیا تھا لیکن ان کی مشرق کی طرف کسی ملک کے ساتھ کوئی بقائدہ مستقل سرحد تہہ شدہ نہیں تھی روس کے لیے تو ان علاقوں پر قبضہ کر لینا آسان تھا لیکن کسی بیرونی حملہ آور کے لیے اس علاقے کو لمبے عرصے تک اپنے قبضے میں رکھنا بہت ہی مشکل تھا چاہے وہ گھوڑ سواری کے ماہر منگول ہی کیوں نہ ہو روسیوں نے بارڈر تہہ کرنے کے لیے مشرق کی طرف چڑھائی کی تو ان علاقوں میں انتہائی کم عبادی کا فائدہ اٹھا کر وہ آگے ہی بڑھتے چلے گئے اور روس چند ہی برسوں میں بہت پھیل گیا سائیبیریا جس دور میں فتح ہوا اس وقت یہاں اوستن ایک کلومیٹر میں دو لوگ ہی بستے تھے جن کی طرف سے مضاحمت نہ ہونے کے برابر رہی یہ لوگ روسی تھے اور نہ ہی روسی زبان مولتے تھے لیکن انہوں نے روسیوں کا ساتھ دیا ان کی اطاعت بہ آسانی قبول کر لی روسی فوجی مشرق کے ساتھ ساتھ شمال کی جانب بھی پیش قدمی کرتے رہے اور سائیبیریا کا ایک کروڑ کتیس لاکھ مربع کلومیٹر سے زائد کا رکبہ روس کا حصہ بن گیا پھر روسی فوجیوں نے مغرب اور جنوب کو اپنا حدف بنایا اور یورپ سے ایشیا تک پھیل گئے مغرب میں یوکرین، بیلاروس اور پولنڈ سمیت دیگر علاقے ان کا حدف بنے تو جنوب میں آرمینیا اور جارجیا تک روسی سلطنت کا غلبہ ہو گیا اس کے بعد انہوں نے وستی ایشیای ریاستوں پر بھی قبضہ جمع لیا ان سب محمد نے روس کو کم و بیش پانچ سو سال پہلے ہی رکبے کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا ملک بنا دیا تھا مغربین کا دعویٰ ہے کہ روسی فوج کی سائیبیریا میں دلچسپی کی بڑی وجہ یہاں سے حاصل ہونے والی جانوروں کی کھالیں تھی جس کی یورپ میں بہت مانگ تھی رشینز نے ان کھالوں کے بدلے سائیبیرینز کے جانو مال کی حفاظت کی ذمہ داری قبول کی تھی سترہ سو اکس میں پیٹر دی گریڈ کی قیادت میں سلطنت روس قائم کر دی گئی اس کے بعد روس کبھی جنگوں تو کبھی انقلابوں کی زد میں بھی رہا اٹھارہ سو پینسٹھ تک روس اس حد تک پھیل چکا تھا کہ اس کا نظام سنبھالنا ماسکو کے بس میں بھی نہیں رہا تھا جیسا کہ ریاست الاسکا کا نظام چرانا جو ماسکو سے تقریباً سات ہزار کلومیٹر دور واقعہ تھی شاید اسی لئے روس کو اسے فروخت کرنے کا بڑا فیصلہ کرنا پڑا دوستو یہ الاسکا کوئی چھوٹا مٹا لکا نہیں بلکہ اس کا رقبہ پاکستان سے دو گناہ ہے اور یہ سٹریٹیجک لحاظ سے انتہائی اہم ہے اٹھارہ سو سب سٹھ میں روس کو مجبوری کے تحت اس کو امریکہ کو فروخت کرنا پڑا امریکہ نے الاسکا کو خرید تو لیا تھا لیکن اس کو بقاعدہ طور پر اپنی 49 ریاست کا درجہ بانگویں سال بعد 1959 میں دیا تھا الاسکا روس کا حصہ اگر آج ہوتا تو روس کینڈا کا بلکل ہمسائیہ ہوتا الاسکا کو امریکہ کو روس نے کیوں دیچا تھا اس بارے میں ہم بیک سوچوں پر ایک مکمل ویڈیو کر چکے ہیں تیس دسمبر انیس سو بائیس کو روس کی تاریخ کا ایک انتہائی بڑا دن قرار دیا جاتا ہے کیونکہ اس روز روسی حکمران ولاد میر لینن نے سوویت یونین کے قیام کا اعلان کر دیا تھا سوویت یونین کا کل رقبہ اس وقت دو کروڑ چوبیس لاکھ مربع کلومیٹر سے بھی زیادہ تھا جبکہ 1990 میں اس کی عبادی تقریباً 29 کروڑ تھی اس سوویت اتحاد میں پندرہ خودمختار ریاستیں تھیں جو بعد میں الگ الگ ملک بھی بن گئیں سوویت یونین دوستو کیسے بنا تھا اور یہ اتحاد ٹوٹا کیسے تھا اس بارے میں بھی ہم بیک سوچوں پر ایک ویڈیو کر چکے ہیں سوویت یونین ٹوٹنے کے بعد روس آج بھی رقبے کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا ملک ہی ہے اتنا بڑا کہ یہ اکیلہ دنیا کے ساڑھے گیانہ فیصد رقبے کا مالک ہے یہ کینیڈا ہی نہیں بلکہ چین اور امریکہ کے مقابلے میں بھی تھوڑے بہت فرق کے ساتھ دو گنا بڑا ہے روس بھارت سے پانچ گنا اور پاکستان جیسے پیس ممالک اپنے اندر سما سکتا ہے روس فرانس سے پچیس اور جرمنی سے سنتالیس گنا زیادہ بڑا ہے روس دنیا کے نقشے پر اس قدر پھیلا ہوا ہے کہ ایک سائٹ سے اس کا امریکہ سے فاصلہ نو ہزار کلومیٹر ہے تو انتہائی مشرق میں یعنی دنیا کے دوسرے کونے سے اگر حساب لگائیں تو اس کا فاصلہ امریکہ سے حیران کن طور پر محض چار کلومیٹر رہ جاتا ہے دوستو ایسا کیوں ہے یہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں کہ الاسکا اور سائیبیریہ کے درمیان پھیلے ہوئے چھوٹے چھوٹے جزائر میں سے ایک جزیرہ جس کا نام بگ ڈائومیڈیز ہے یہ روس کا خودمختار حصہ ہے جبکہ اس سے محض تین اشاریہ آٹھ کلومیٹر کے فاصلے پر اسی نام کا دوسرا جزیرہ لٹل ڈائومیڈیز امریکہ کی ملکیت ہے تو ان دونوں جزائر کے درمیان فاصلہ محض چار کلومیٹر رہ جاتا ہے یہاں آپ کو ایک اور بڑی حقیقت سے بھی اگاہ کریں کہ روس کا شمار ان ممالک میں ہوتا ہے جنہیں فتح کرنا تقریباً ناممکن کہا جائے تو بے جا نہ ہو کیونکہ روس کا اسی فصد سے زیادہ علاقہ انتہائی ٹھنڈا اور برفانی ہے ان علاقوں میں تو گرمیوں میں جانا بھی خطرے سے خالی نہیں پھر سردیوں میں یہاں بھی حملہ کرنا تو ظاہر ہے موت کو دعوت دینے کے متراتف ہی ہے شاید اسی لیے یہ مقامی روایہ تو مشہور ہے اس کو اگر ہرانا ہے تو اس کے ہر دشمن ملک کو جرنل ونٹر یعنی سردی کے موسم سے مقابلہ کرنا ہو اور یہ جرنل ابھی تک تو نقابل شخص رہا ہے جیسا کہ 1812 میں جب نپولین بوناپارڈ نے روس پر حملہ کیا تھا تو روسیوں نے ایک طرف تو خود ہی اپنے ملک کا انفرسٹرکچر تباہ کر کے ان کو مشکل میں ڈال دیا اور ساتھ ہی اپنی جانے بچا کے خود کسی نہ کسی طرح سخت سردی میں سروائی کر گئے تھے جرمن جرنیل ہٹلر نے دوسری جنگ زیم میں جب روس پر حملہ کیا تو وہ ایسا پھنسا کہ ان کا اپنا ملک ہی دولخت ہو گیا اگر یہ کہا جائے کہ جرمنی کا اور ہٹلر کا زوال اصل میں روس پر حملے سے شروع ہوا تھا تو یہ بات غلط نہیں ہوگی اس کے بعد پھر جرمنی کو شکست کا سامنا کرنا پڑا اور اس کے تمام علاقے تحادیوں نے واپس لے لئے تھے روس کے لوگوں کے علاوہ اس کی اپو ہوا اور اس کا وسیع اوریز جگرافیا بھی اس کی حفاظت میں مدد فرہم کرتا ہے روس اتنا بڑا ہے کہ اس میں گیارہ ٹائم زون ہے ان تمام وجوہات کی بنا پر ظاہر ہے روس کو تسخیر کرنا کبھی بھی آسان نہیں رہا روس کے رکبے کے بارے میں ایک اور منفرد بات آپ کو آخر میں بتا دیں کہ روس کا ایک اور علاقہ اس کی مین لینڈ سے بہت دور واقعہ ہے جس کا نام کیلنین گریڈ ہے جو بہیرہ بالٹک کے کنارے ایک ساحلی شہر ہے مشرقی یورپ میں مجود اس قطعے کی سرہدیں لتھوانیاں اور پولنڈ سے ملتی ہیں یہ روس کی ایک ایسی پورٹ ہے جو تقریبا پورا سال استعمال میں رہتی ہے کیلنین گریڈ جنگ ازیم دوم سے قبل جرمنی کا حصہ تھا تاہم انیس سو پنتالیس میں اس پر سوویت یونین نے قبضہ کر لیا اور یہ سوویت یونین کے حصے بکھرے ہونے کے بعد بھی روس ہی کا حصہ رہا اس کا رکبہ تقریبا دو سو تئیس مربع کلومیٹر اور آبادی پانچ لاکھ نفروس کے لگ بگ ہے روس کی نیوی کے لیے اس چھوٹے سے علاقے کی اہمیت بہت زیادہ ہے دوستو روس کے رکبے کے بارے میں ہم نے آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو دکھائی آپ کا کیا خیال ہے کہ روس اتنے بڑے رکبے کے ساتھ کیا مزید مستقبل میں سروائف کر سکتا ہے اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ کبھی روس کا رکبہ اس سے زیادہ یا کم بھی ہو پائے گا کومنٹس میں اپنی رائے سے ضرور عقا کیجئے شکریہ موسیقی